ہلو فرنڈ سوال دے آپ کے ایک بار پھر ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں بولیوڈ فیلم انڈیسٹری سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ماہ ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ سٹار کلکٹ سمرارڈ کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں پولکٹ سمرارڈ 29 دسمبر 1983 کو دلی انڈیا میں پیدا ہوئے اور وہ بولیوڈ فیلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر اور موڈل پہچانے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹی وی کے لیے بھی کافی کام کیا ہے 2012 میں ریلیز ہونے والی مووی بیٹو بوس یہ بولیوڈ فیلم انڈیسٹری میں پولکٹ سمرارڈ کی ڈیبیو مووی تھی لیکن پولکٹ سمرارڈ بولیوڈ فیلم انڈیسٹری میں فکرے اور سنمرے جیسی موویز کے لیے پہچانے جاتے ہیں جس فلموں میں ان کے کام کو بہت پسند کیا گیا ہے تو ہوئی بات آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ سٹار پولکٹ سمرارڈ کا کمپلیٹ کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں ہماری آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل لرننگ ہے تو چلیں فرینڈ بینا سمیں دوائے شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو فرینڈ پولکٹ سمرارڈ نے بولیوڈ فیلم انڈیسٹری میں اپنا ڈیبیو کیا تھا فلم بیٹو بوس سے اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سپار ویتا بابل نے وہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے پولکٹ سمرارڈ، آمیتہ پاٹھا، رجندرہ، سیٹی اور موہن کپور اور اس فلم میں فاطمہ سانا شیخ بھی نظر آئی تھی اور یہ فلم تیرہ اپریل دوہزار بارہ پور بھی گئی تھی بیٹو بوس فلم کا بجٹ تھا ٹین کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں ٹو کروڑ ٹویل ایکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورلڈ وائٹ کلیکشن ہوئے ٹو کروڑ سیمنٹی ٹو لیکس اور کلیکشن کے حساب سے پولکٹ سمرارڈ کی ڈیبیو مووی بیٹو بوس ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی پولکٹ سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے فکرے اور اس فلم کو ڈائریک کیا تھا مرک ڈیپ سنگھ لامبہ نیو فلم کی لیڈ کاسٹ میں پولکٹ سمرارڈ، علی فضل، منجود سنگھ، ورن اور پیانان کے علاوہ ریچہ چڈہ بھی اس فلم کا حصہ تھی اور یہ فلم چودہ جون دو ہزار تیرہ پور بھی گئی تھی فکرے مووی کا بیٹو تھا نائنٹین کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیے تھا ٹھارٹی سکس کروڑ فیفٹی لیکس اور ان کے ورلڈ وائل براؤس کلیکشن میں فورٹی نائن کروڑ ون لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فکرے ایک ہٹ فلم کرا دی گئی تھی پولکٹ سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے جے ہو اور اس فلم کو ڈھارک کیا تھا سحیل خان نے فلم کی ریڈزاز میں سلمان خان، تبو، ڈیزی شاہ، دیتیا ونچولی، ڈینی اور اس فلم میں سنیل شیٹی نے بھی کمیو اپیلز دیئے تھے اور اس فلم میں پولکٹ سمرارڈ نے ایک پولیس آفیسر کا چھوٹا سا کریکٹر نبھایا تھا اور یہ فلم چوبیس جنوری دو ہتار چودہ کروڑی گئی تھی جے ہو اس فلم کا ویر تھا ون ہنڈڈ ٹو کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں ون ہنڈڈ سسٹین کروڑ فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن میں ون ہنڈڈ ڈینٹی فائف کروڑ فور لیکس اور کلیکشن کے حساب سے جے ہو ایک ایوریس فلم کرا دی گئی تھی پولکٹ سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے او تیری اس فلم کو ڈاریک کہتا اومیش بیشت نے اور فلم کے پروڈیسر تھے اتو لگنی ہوتری اور سلمان خان کی سسٹر الویرہ اگنی ہوتری فلم کی لیڈ کاسٹ میں پولکٹ سمرارڈ، بلال لمروہی، سارا جین اور مندیرہ بیدی شامل تھے اور یہ فلم 28 مارڈ 2014 کو رلید رہی تھی اور تیری اس فلم کا وجہ اٹھا تھا 15 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکشن کے 3 کروڑ 46 لیکس اور فلم کے ورڈ بارڈ گروس کلیکشن میں 4 کروڑ 82 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم دیزاسٹر کرا دی گئی تھی پولکٹ سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے ڈولی کی ڈولی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا عبیشک دوگرانیا اور اس فلم کے پروڈیسر تھے عرباس خان اور ملائکہ عرورہ خان فلم کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے سونم کپور، پولکٹ سمرارڈ، زشان ایو، منوز جوشی، راج کمار راو اور مارون دھوان اور اس فلم میں صحیح علی خان نے کیمیو پیرنس دیئے تھے اور یہ فلم 23 جنوری 2015 کو رلید ہوئی تھی ڈولی کی ڈولی اس فلم کا ویڈر تھا 21 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکشن کے 19 کروڑ 26 لیکس اور اس فلم کے ورڈ بار گراؤس کلیکشن ہوئے تھا 31 کروڑ 84 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام تھا بنگستان اور اس فلم کو ڈاریک کی تاک کرن انشومنے اور اس فلم کے پروڈیسر تھے ریتیش، صدوانی اور فران اختار اور فلم کی لیڈ داس میں شامل تھے ریتیش دیش موک، پلکٹ سمرارڈ، جیکلین فرنانڈس اور آریاں ببر اور یہ فلم سات اگل 2015 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈر تھا 29 کروڑ، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 49 لیکس اور فلم کے ورڈ بار گراؤس کلیکشن ہوئے 8 کروڑ 30 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے بنگستان ایک ڈزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی پلکٹ سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے سمرارڈ اور یہ ان کے کریر کی اب تک کی سب سے بیسٹ مووی بھی کہی جا سکتی ہے اس فلم کو ڈریک کیا تھا ویڈیا خوصلہ کمار نے اور فلم کے پروڈیسر سے گوشن کمار، ریشن کمار اور عجے کپور اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل سے پلکٹ سمرارڈ، یامی گوتم، پیروشی روٹالا اور ریشی کپور اور یہ فلم 12 فروری 2016 کو رلی ہوئی تھی فلم کا ویڈ تھا 25 کروڑ، انڈیا میں کلیکشن میں 27 کروڑ 74 لیک اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن میں 31 کروڑ 45 لیک اور کلیکشن کے حساب سے سنم رے ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے جنونیت اور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ویویک اگنی ہوتری نے فلم کے پیروڈیسر کے گوشن کمار اور کشن کمار اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے پلکٹ سمرارڈ، یامی گوتم، سونم کور اور ہرشتہ بھٹ اور یہ فلم چوبی جون 2016 پور لی ہوئی تھی جنونیت فلم کا بجٹ تھا 12 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 4 کروڑ 10 لیکس کے کلیکشن دی اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 13 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی سمرارڈ کی اگلی مووی کا نام ہے فکرے ریٹن اور اس فلم پڑا رکھے تھا امریک دیب سنگھ لاما نے اور فلم کے پیروڈزر تھے فران اختر اور تیج سدوانی فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے پلکٹ سمرارڈ، منجود سنگھ، علی فضل، وارن شرمہ، ریا آنن اور ریچا چڈا اور یہ فلم 8 دسمبر 2017 پور لی ہوئی تھی فکرے ریٹن مووی کا بجٹ تھا 29 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکشن کی 80 کروڑ 32 لیکس اور فلم کے وارڈ بار ڈراؤز کلیکشن میں 112 کروڑ 95 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فکرے ریٹن ایک سپر ہٹ فلم کرا دی گئی تھی سمرارڈ کی اگلی مووی کا نام ہے ویرے کی ویڈنگ اس فلم کا کارینا کپور سٹار مووی ویرے دی ویڈنگ سے کوئی تعلق نہیں صرف نام میں دی اور کی کا فرق ہے یہ فلم ہے ویرے کی ویڈنگ اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا آشو تریخہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے پلکٹ سمرارڈ، کریٹی خربندہ جیمی شیرگیل اور چندن بکشی اور یہ فلم دو ماہ 2018 کو ریلیز ہوئی تھی ویرے کی ویڈنگ مووی کا بیجر تھا 16 کروڑ اور اس فلم میں انڈیا میں کلیکشن کیے 2 کروڑ 98 لیکس اور فلم کے وارڈ وائڈ براس کلیکشن میں 5 کروڑ 9 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بیزاسٹر کرا دی گئی تھی سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے 3 سٹوریز اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا آرجن مکھر جی نے اور فلم کے پروڈیوسر پر ریتے، صدوانی اور فران افتر اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے رینوکا، شہانی، شرمن جوشی، پلکٹ سمرارڈ اور ماسوما مکھیجا اور ریچے چڑھا اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم 9 مارڈ 2018 کو ریز ہوئی تھی اور 3 سٹوریز مووی کا پجٹ تھا 11 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکشن کی 3 کروڑ 92 لیس اور فلم کے وارڈ براوس کلیکشن میں 5 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بیزاسٹر کرا دی گئی ہے پلکٹ سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے پاگل پنتی اور اس فلم کو بڑھارک کیا تھا انیز بزمی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں انیل کپور جان پلکٹ سمرارڈ کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے پلکٹ سمرارڈ کے اپنے موویز کی بات کر رہے ہیں تو ان میں سب سے پہلی فلم کا نام ہے ہاتھی میرے ساتھی اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں پاگل سولیمون اور اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل ہیں رانہ دوگوبتی زویا حسین اور کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کا حصہ ہیں پلکٹ سمرارڈ اور ایک فینٹسی مووی ہے جو کہ 2020 کو 30 پر لیس کے لیے پلین کیا رہی ہے پلکٹ سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے تیش اور اس ان کو ڈاریک کریں گے بی جوئی نیمبر اور فلم کی لیڈ کاس میں پلکٹ سمرارڈ پریتی خربندہ اور جن سب شامل ہوں گے اور یہ فلم 2020 میں ریلیز کے لیے پلین کی جا رہی ہے تویور ہو سکتا ہے کہ فلم رادے کا بھی حصہ ہو پلکٹ سمرارڈ اور یہ فلم بربو دیوہ ڈاریک کر رہے ہیں اور فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان دیشہ بیتانی رنڈیو ہوتا اور کہا جا رہے کہ پلکٹ سمرارڈ بیس فلم کا حصہ ہے اور یہ ایک فل ایکشن تھرل مووی ہے جو کہ 2020 کو 30 پر لیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے پلکٹ سمرارڈ کے اگلی مووی کا نام ہے ٹیوزڈیز اینڈ سٹرڈیز اور یہ ایک ڈراما موئی ہے جس کی لیڈ کاس میں پلکٹ سمرارڈ اور سندیبہ ڈھار شامل ہیں اور یہ فلم بھی وقت پر شروع ہو جاتی ہے تو 2020 یا پھر 2021 کے شروع میں ٹیٹس پر لیس کے لیے پلین کی جا سکتی ہے پلکٹ سمرارڈ کے اگلی مووی کا بھی یہاں پر ذکر کرتا چلوں یہ انڈیا اور جاپان کی جوائن پریڈیکشن فلم ہے فلم کا نام ابھی فائنل نہیں ہوا ایک انٹائٹل مووی ہے جس کی لیڈ کاس کے لیے پلکٹ سمرارڈ اور ایری کاٹوڈا کے نام لیے جا رہے ہیں اور یہ ایک رومانٹک مووی ہوگی جو کہ اگر وقت میں سٹارٹ ہوئی تو وہی 2020 کے انڈ یا 2021 کے سٹارٹ میں یہ فلم سیڈر پر ریلیس کے لیے پہنن کی جا سکتی ہے لیکن اگر وقت پر اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی تو تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولیوڈ فلم انڈسٹری کے سٹار پلکٹ سمرارڈ کا کمپلیٹ کریئر انیلائز کیا اس کے کمپلیٹ کریئر انیلائز میں آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ فران اختر اور سلمان خان فیملی کا کافی بڑا ہاتھ ہے ان کے کریئر میں تقریبا انہی کی موویز میں بولیوڈ فلم انڈسٹری میں کام کیا ہے ریور آج کی اس ویڈیو میں موجود بولیوڈ سمرارڈ کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی مووی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کا نام مینشن کرنا نہ بھولئے گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیش کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ